جھارکن میں آبادی کے سمکرن بدلنے کے ساتھ ہی یہاں لف جہاد، لینڈ جہاد کے ساتھ مجدور جہاد جیسے ماملے بھی سامنے آنے لگے ہیں خاص طور پر بھولی بھالے آدھی واسی اس کے شکار ہو رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس گمبھیر سمسیہ کی اور نہ تو راجی کی ہیمن سورین سرکار کا دھیان ہے نہ ہی پروش آسن کا دھیان ہے دیکھیں ہمارے سموازاتا سومیش پٹیل کی دمکہ سے یہ خاص رپورٹ جھارکن راج میں پچھلے کئی ورسوں سے مجدور کام کی تلاس میں دوسرے راجوں میں پلان کر کے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مجدور جہاد کی سکار ہو جا رہے ہیں کام پورا ہو جانے کے بعد مجدوروں کو نہ تو ان کا مہنتارہ ملتا ہے نہ وہ واپس گھر لوٹ پاتے ہیں جھارکن کے دمکہ زلے کے آدھی واسی مجدوروں کی شوشڑ کی کئی دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں دمکہ زلے کے کاتھی کنڈ تھانا شتر کے جنگلہ گاؤں کے کئی آدیواسی پریوار ورشوں سے اپنے پریجنوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہیں ایک مسلم تھکے دار کام دلانے کے بہانے جمہو کشمیر اور لہ لگتا کھلے کر گیا تھا لیکن وہ اب تک اپنے گھر نہیں لوٹے ہیں اور اس وجہ سے ان کا پریوار گہرے سنکٹ میں ہے جنگلہ گاؤں کے پردھان کہتے ہیں کہ پیڑک پریواروں نے راجے کی ہیمن سورین سرکار سے کئی بار مدد کی گوہار لگائی لیکن سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا دنکا پولیس کو بھی اس بارے میں جانکاری دی گئی لیکن اب تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ دنکا پولیس کا کہنا ہے کہ مانو تسکری پر روک کے لیے پولیس اور پرشاسن سترک ہے اور لگاتار کام کر رہی ہے پیڑک پروار اپنے پریجنوں کو واپس لانے کی گوہار سرکار سے لگا رہی ہے لیکن راجے کی سرکار اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے سومیز پٹیل دنکا چھار گھن